لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لئے جہاں بہت ساری چیزوں کو مسخر کیا تھا وہاں جنوں اور شیطانوں کو بھی آپ کی تابع کر دیا تھا آپ جو چاہتی ان سے کرواتے تھے اور ان میں سے جو نافرمانی کرتا اسے سزا دیتے اور قید میں ڈال دیتے جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ سعید کی آیت ہے کہ تب ہم نے اس کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا فسخرنا لہ الرئیح اور جو اس کے حکم سے نرنی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے میمار اور غوتہ خور اور دوسرے جو پابند سلاصل تھے اور سورہ سبا میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور جیسے اور ایسے جن اس کے تابع کر دیئے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے ان میں سے جو ہمارے حکم سے سر تابع کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزا چکھاتے وہ اس کے لئے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا انچی امارتیں تصویریں بڑے بڑے ہوس جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دے گی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنہوں کو اس طرح مسخر کرنا اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا جنہوں نے اللہ عز و جل سے مانگی تھی اس دعا کا ذکر سورہ سعاد میں آتا ہے انہوں نے اللہ عز و جل سے یہ ارز کیا تھا یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو وحبلی ملکن لا ينبغی لیاحد من بعد اسی دعا کی وجہ سے حضار نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جن کو نہیں باندھا تھا جو آپ کے چہرے پر پھینکنے کے لئے آپ کا شولہ لے کر آیا تھا صحیح مسلم میں حضرت ابو دردہ سے یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا میں تجھ سے اللہ کی پنہ چاہتا ہوں پھر آپ نے فرمایا میں تجھ پر اللہ کی لانت بھیجتا ہوں اور آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے نہیں سنا ہم نے آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس میرے چہرے پر پھینکنے کے لیے آگ کا شولہ لے کر آیا تھا میں نے تین مرتبہ اس سے اللہ کی پنہ چاہی پھر اس پر اللہ کی لانت بھیجی پھر وہ پیچھے نہیں ہٹا میں نے اس کو پکڑنا چاہا اگر ہمارے بھائی سریوان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو اس کو پکڑ کر باندیتا جس سے مدینے والوں کے بچے کھیلتے یہ واقعہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر میں نے بات کی ہے پچھلے دروس میں جنہوں کے حالات اور واقعات میں اس حدیث کے مختلف طرق سے اس سے ملتے جو لیتے واقعات کی جتنی بھی حدیثیں تھی وہ ہم نے جمع کی ہیں تو چنانچہ صحیح مسلم ہی میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل رات شیطان میری نماز خراب کرنے کے لیے مجھ پر حملہ کرنے لگا اللہ تعالیٰ نے اسے میرے قابو میں کر دیا میں نے سوچا اسے مسجد کے کسی ستون سے کس دوں تاکہ صبح کو تم لوگ اس کا نظارہ کرو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بات یاد آئی انہوں نے کہا تھا کہ اے رب مجھے بخش دے اور مجھے وہ بات شاہی دے جو میرے بات کسی کے لیے نہ ہو چنانچہ اللہ نے شیطان کو ذریل کر کے واپس کر دیا سلیمان علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو بعد میں یہود بھی کہلائے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر دونت لگائی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام الٹی سریدی کتابیں جو جنہوں نے عام کر دی تھی ان کو دفنا دیا تھا اور پھر اس کے بعد شیاطین نے انہوں کتابوں کو نکال کر سلیمان علیہ السلام کی طرف منصوب کیا اور پھر لوگوں کو وہ سکھایا جو منا تھا حاروت اور محروط کے زمین میں اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے بہت سے علماء سلف کہتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیطانوں نے جادوی اور کفریہ کتابیں لکھ کر آپ کی کرسی کے نیچے رکھ دیں اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام ماد اللہ ان کتابوں کے ذریعے سے جنہوں سے خدمت لیتے تھے چنانچہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے جو بعد میں یہود کہلائے وہ کہنے لگے کہ اگر یہ چیز حق اور جائز نہ ہوتی تو سلیمان کبھی نہ کرتے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تعیید کرتا ہوا آیا تو ان کے حاپ پہلے سے موجود تھی تو ان اہلِ کتاب میں سے گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح قصے پوش ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں پھر یہود ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے وَتَبْعُوا مَا تَتْرُوا الشَّيَاطِينُ تو اس کے بعد وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین ان کو سکھاتے تھے جو غلط کام برے کام وہ اپنی حفظ کی پیروی میں کرتے تھے مہارا یہ ایک مقتصر سے حالات تھے سلیمان علیہ السلام کی جنو پر حکومت سے متعلق وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ موسیقی